جانے وطن پریکٹیکلی آپ کو گھر ڈیفائن کرنا پڑتا ہے گھر میں ذکر کتنا ہے آپ بچی پہ جتنا پریشر ڈالیں گے بیٹی حجاب کرے حجاب کرے حجاب کیسے کرے گی جب ماں حجاب کرے گی تو بچی خود کرے گی باپ نماز پہ کڑا ہوگا تو بیٹا خود نماز پہ آئے گا باپ قرآن پڑھے گا بیٹا خود قرآن پڑھے گا لیکن جب باپ بیٹا کبھی باپ کو نہ دیکھے کہ وہ عبادت کر رہا ہے لیکن وہ کتنا خوش قسمت بیٹا ہے کہ جو رات کو اٹھے اور دیکھے کہ اس کا باپ تحجد کے سجدوں میں ذکر کر رہا ہے اب خود تربیت ہے ماں اپنے کردار سے تربیت کرتی ہے بچی جب یہ دیکھ رہی ہے کہ میری ماں محرم نہ محرم کے فرق کو ڈیفائن کرتی ہے کوئی رشتہ دار آتا ہے تو حجاب کرتی ہے چادر پہنتی ہے دوبٹا کرتی ہے آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں آج معاشرے میں آپ دیکھیں جو مشکلات ہیں آپ آج ملک کے حالات تو شرم سار ہیں ہمارے اپنے تو ہم کیا بولے ممبر سے تادمی بات بھی نہیں کر سکتا بہت زیادہ جو ہمارے ملک کے حالات ہیں جو ہمارے ملک میں سکولوں کے حالات ہیں کالج کے حالات ہیں خدرناک ہے اس کی اصل وجہ ہم نے گھروں کو چھوڑ دیا ہے ہم نے گھروں کی تربیتوں کو چھوڑ دیا ہے